اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم کلاس 7 میت کی ایکسرسائز 2 پرامائنٹ 11 کو کمپلیٹ سالو کریں گے تو آپ ویڈیو کو آخر تاکہ دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ ایکسرسائز کی سمجھا سکے تو چلیے ایکسرسائز کو سالو کرتے ہیں ایکسرسائز کا کوئیسٹن نمبر 1 ہے کنورٹ دا فالوینگ ایکویشنز انٹو سٹینڈر فارم تو یہ جو ایکویشنز دی ہوئی ہیں ان کو ہم نے سٹینڈر فارم میں لکھنا ہے تو اس میں 2 ویریابلز دی ہوئے ہیں ایکس بھی دی ہوئے اور وائی بھی دی ہوئے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلے کہ ایکویشن کیا ہوتی ہے کنسٹرکشن آف لینیر ایکویشن ان 2 ویریابلز تو 2 ویریابل میں ایکویشن کیا ہوتی ہے ایف اے بی اینڈ سی آر ریال نمبرز اینڈ ایف ایس ناٹ ایکوال تو زیرو b is not equal to zero then ax plus by equal to c is called a linear equation in 2 ویریابلز تو یہ 2 ویریابلز میں ایکویشن ہے ax plus by equal to c the 2 ویریابلز are the x and the y and known as standard form تو یہ اس کی standard form ہے ax plus by equal to c ax plus by equal to c تو a اور b کیا ہے coefficient ہیں ٹھیک ہے تو a جو coefficient ہے x کا ہے a کیا ہے coefficient of x اور b جو ہے coefficient of y اور c کیا ہے constant ہے x اور y جو ہیں یہ ویریابلز ہیں ٹھیک ہے the numbers a and b are called the coefficients of the variables in the equation ax plus by equal to c a اور b کیا ہے coefficients ہیں ویریابلز کیا ہیں ان میں x اور y the number c is called the constant of the equation یہ c جو ہے constant کلاتا ہے equation کا تو یہ کیا ہے ax plus by equal to c یہ اس کی standard form ہے تو اس standard form میں ہم نے ان کو لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو six parts دیوں میں ہے ان کو ہم نے standard form میں لکھنا ہے تو part 1 ہے y equal to minus x minus 3 تو اس کو ہم پہلے standard form میں لکھتے ہیں exercise 2.11 exercise 2.11 part 1 question number 1 y equal minus x minus 3 تو ہم نے ان کو standard form میں لکھنا ہے standard form کیا ہے ax plus by equal to c ٹھیک ہے تو constant ایک سائیڈ پہ ہونا چاہیے اور ویریابلز ایک سائیڈ پہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو x کو ہم اس سائیڈ پر لے کر آئیں گے تو ادھر minus x ہے ادھر آکے plus x ہو گیا ٹھیک ہے ادھر آکے plus x plus y equal to minus 3 تو یہ ہم نے ان کو standard form میں لکھ دیا لکھیں گے which is standard form which is required standard form تو اس کو لکھیں گے which is required standard form تو اس کو ہم نے standard form میں لکھ دیا تو یہ part 1 complete ہو گیا part 2 ہے y minus 3x minus 2 equal to 0 اس کو بھی ہم نے standard form میں لکھنا ہے part 2 y minus 3x minus 2 equal 0 standard form میں لکھتے ہیں constant جو ہے اس کو دوسری سائیڈ پر لے کر آئیں گے y minus 3x minus 2 دوسری سائیڈ پر جا کے plus 2 ہو گیا ٹھیک ہے تو پہلے x لکھیں گے کیونکہ یہ standard form ہے na ax plus by تو پہلے x آئے گا ٹھیک ہے minus 3x plus y equal to تو یہ اس کی standard form آ گئی تو اس کو لکھتے ہیں which is required standard form تو یہ part 2 complete آ ہو گیا question number 1 part 3 y minus 1 equal 5 over 3 into x plus 2 تو سب سے پہلے یہ 3 جو denominator میں ہے اس کو ہم multiply کر دیں گے تو پہلے fraction کو ختم کریں گے multiply کریں گے 3 سے multiplying both sides by 3 3 3 سے multiply کیوں کیا کیوں کہ denominator میں 3 ہے تو دونوں sides کو ہم 3 سے multiply کر دیں گے y minus 1 کو 3 سے multiply کر دیں اسی طرح سے ادھر بھی 3 سے multiply کر دیں گے 5 over 3 into x plus 2 تو 3 کو y سے multiply کیا تو یہ اگر 3y 3 کو 1 سے multiply کیا تو یہ اگر 3 3 سے 3 cancel ہوگا یہ اگر 5 into x plus 2 3y minus 3 5 کو x سے multiply کیا تو یہ اگر 5x 5 کو 2 سے multiply کیا تو یہ اگر 10 اب x کو ہم نے دوسری سائیڈ پر لے کر آنا ہے ٹھیک ہے تو 5x ادھر آ کے minus 5x ہو گے 3y minus 3 minus 5x equal آگیا 10 تو یہ دیکھیں یہ constant ہے constant کو ہم نے دوسری سائیڈ پر لے کر آنا ہے یہ standard form ابھی ہم نے پڑی ہے نا ax plus by equal to c تو c کیا ہے constant constant کو ہم نے اس سائیڈ پر لے کر آنا ہے پہلے x پھر y پھر آخر پہ constant سب سے پہلے x کو لکھیں گے minus 5x plus 3y minus 3 constant ادھر آ کے plus 3 ہو گیا 10 plus 3 minus 5x plus 3y equal to 13 ان کو add کریں گے تو 13 آئے گا تو book میں جو answer ہے وہ minus نہیں ہے x کے ساتھ تو اس کو پہلے ہم minus سے multiply کریں گے multiplying both sides by minus 1 multiplying both sides by minus 1 minus 1 multiply کریں گے minus 3y minus 1 کو 13 سے multiply کریں گے تو یہ آئے گا minus 13 ٹھیک ہے تو یہ اس کی standard form آگئی لکھیں گے which is required standard form ہم تو یہ part 3 complete ہو گیا part 4 x minus 1 equal ہے 5y over 3 minus 3 یہ دیکھیں denominator میں 3 ہے تو اس ساری equation کو ہم 3 سے multiply کریں گے تو یہ denominator سے 3 cancel ہو جائے گا لکھتے ہیں multiplying both sides by 3 3 سے multiply کر دیتے ہیں x minus 1 کو بھی اور اس side کو بھی 3 سے 5y over 3 minus 3 3 3 سے multiply کیا تو یہ آگیا 3 x 3 کو 1 سے multiply کیا تو یہ آگیا minus 3 اسی طرح سے 3 کو 5y over 3 سے multiply کرتے ہیں minus 3 کو 3 سے multiply کرتے ہیں 3 x minus 3 3 سے 3 cancel ہو گیا 3 1 3 3 1 3 3 باقی بچ گیا 5y minus 3 3 0 9 تو y کو ہم نے اس side پر لے کر آنا یہ standard form تھی ax plus by equal to c تو یہ standard form ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے x آنا پھر y پھر آخر پہ constant دوسری side پر جا کر 3x minus 3y 3x minus 3 5y side پر آکر minus 5y ہو گیا equal minus 9 ادھر plus تھا 5y ادھر آکر minus 5y ہو گیا ٹھیک ہے 3x minus 5y minus 9 یہ minus 3 ادھر آکر plus 3 ہو گیا ٹھیک ہے تو لکھیں گے 3x minus 5y minus 9 plus 3 تو یہ آگیا minus 6 ہے بڑی value میں سے چھوٹی value کو separate کیا تو علامت بڑی value 9 minus 3 6 ہے تو یہ اس کی standard form آگئی x y اور constant تو اس کو لکھیں گے which is required standard form to یہ required standard form آگئی تو یہ part 4 complete ہو گیا part 5 x minus 1 over 2 equal y plus 2 over 3 تو اس کو بھی ہم نے standard form میں لکھنا ہے standard form کیا ہے ax plus by equal to c تو اس standard form میں ہم نے اس کو لکھنا ہے 2 اور 3 کیا denominator ہے تو 2 اور 3 calcium کیا ہے 6 تو 6 سے اس equation کو multiply کار دیں گے لگتے ہیں multiplying by 6 both sides 6 سے multiply کر دیں گے x minus 1 over 2 اس کو 6 سے multiply کریں گے y plus 2 over 3 2 1 2 2 3 6 3 1 3 2 6 3 سے اس کو multiply کر دیں گے 3 multiply x minus 1 2 multiply y plus 2 3 کو x سے multiply کیا 3 x 3 کو 1 سے multiply کیا 2 کو y سے multiply کیا تو 2 کو 2 سے multiply کیا 4 اب یہ دیکھیں 2 y اس سائیڈ پہ plus ہو رہا ہے تو اس کو سائیڈ پر لے کر آئیں گے 3 x minus 3 minus 2 y equal plus 4 equal constant آگ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے x plus by equal to c to یہ ہے standard form which is required standard form to یہ ہم ہم کر نا تھا یہ part 5 complete ہو گیا part 6 2x plus 1 over 4 equal y minus 1 یہ دیکھیں denominator میں 4 ہے تو ساری equation کو ہم 4 multiply کریں گے multiplying both sides by 4 4 سے اس ساری equation کو multiply کریں 2x plus 1 over 4 4 multiply y minus 1 4 سے 4 cancel ہو گیا تو یہ آگیا 2x plus 1 equal 4 کو y سے multiply کیا تو یہ 4 y 4 کو 1 سے multiply کیا تو یہ minus 4 4y کو اس side پر لے کر آئیں 2x plus 1 minus 4y ادھر plus ہے تو ادھر آکے minus ہو گیا ٹھیک ہے minus 4 یہ plus 1 ادھر آکے minus 1 ہو گیا ٹھیک 2x minus 4 y ابھی ہم اس کو ادھر لے کر نہیں آئے ٹھیک ہے اس step میں اس کو ادھر لے کر آئے ہیں minus 4 ادھر آکے minus 1 ہو گیا ٹھیک ہے 2x minus 4y minus 4 minus 1 تو یہ آگے minus 5 تو یہ ہم نے اس کو standard form میں لکھ دیا یہ standard form تھی na ax plus by equal to c تو یہ standard form آگئی جس کو لکھیں گے which is required standard form تو یہ part 6 complete ہو گیا اور اسی کے ساتھ سوال نمبر 1 بھی complete ہو گیا سوال نمبر 2 ہے construct the following statements into linear equations in 2 variables تو اب ہم نے equation کو construct کرنا ہے یہ statement دی ہو ہی ہے اس کو ہم equation بنانا ہے part 1 the sum of 2 numbers is 11 2 numbers کا sum کیا ہے 11 تو اس کو لکھتے ہیں equation میں part 1 question number 2 solution let کر لیتے ہیں let the first number 2 number لکھنے ہے na unka sum کیا ہے 11 let کر یں let the first number let the first number کیا ہے x let the second number second number ہم let کر لیا y دو number ہم نے فرض کر لی x اور y ان دونوں کا sum کیا آئے گا 11 according to given condition according to the given condition x plus y equal 11 دو numbers کا sum کیا آگیا 11 ٹھیک x plus y equal to 11 so یہ part one complete ہو گیا part two the price of a book and two pencils is rupees 90 ایک کتاب اور دو pencil کی قیمت کیا ہے 90 بک کی پرائس ہم نے لیٹ کر لی ایکس روپیز جو قیمت ہوتی ہے وہ روپیز میں ہوتی ہے اس لیے روپیز ساتھ لکھ دیا ایکس کے ساتھ دا پرائس آف آ پینسل اس کو بھی لیٹ کر لیں گے لیٹ دا پرائس آف آ پینسل پینسل کی پرائس کیا لیٹ کر لی روپیز وائے تو کتنی پینسل ہیں تو پینسل ہیں تو لکھیں گے دا پرائس آف ٹو پینسل پرائس آف ٹو پینسل ایک پینسل کی پرائس کیا ہوای ٹو پینسل کی پرائس کیا ہوگی ٹو وای تو آپ ان کی ایکوشن لکھتے ہیں according to given condition according to the given condition ایک بک اور دو پینسلز کی قیمت کیا ہے 90 روپیز تو لکھتے ہیں ایک بک ہے ایکس اور دو پینسلز ہیں پلاس دو وائی ایکوال آئے گا 90 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لینئر قویشن لکھ دی 2 variables میں تو یہ part 2 complete ہو گیا part 3 ہے the weight of زینب is one third of the weight of حامید زینب کا وزن حامید کے وزن کا ایک تہائی ہے ٹھیک ہے the weight of زینب is one third of the weight of حامید تو one third کا مطلب کیا ہوتا ہے تیسرا حصہ یعنی کہ اگر حامید کا ویٹ ہے 3 kg تو زینب کا ویٹ کیا ہوگا 1 kg یعنی کہ اس کا تیسرا حصہ question number 2 part 3 solution let the weight of زینب زینب کا ویٹ ہم نے لیٹ کر لیا x اب حامید کا ویٹ لیٹ کرتے ہیں let the weight 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 of حامید حامید کا ویٹ ہم نے وائل ایٹ کر لیا اب condition لکھتے ہیں according to the given condition condition کیا ہے زینب کا جو ویٹ ہے one third ہے حامید کے ویٹ سے جس کو لکھیں گے x equal 1 over 3 into y زینب کا ویٹ کیا آگیا x one third the weight of حامید حامید کا ویٹ کیا ہے y اس کا one third تو وہ زینب کے equal ہے ٹھیک ہے زینب کا ویٹ جو ہے وہ equal ہے is one third of the weight of حامید تو حامید کا ویٹ y ہے تو اس کا one third ہم نے نکال لیا 1 over 3 into y تو یہ کیا آگیا linear equation in 2 variables تو یہ part 3 complete ہو گیا part 4 the sum of 2 times of first number first number کا first number کا 2 times and 3 times of second number second number کا 3 time so in sum number is 30 to 30 equal آتا ہے ٹھیک ہے first number کو 2 سے multiply کرنا ہے second number کو 3 سے multiply کرنا ہے تو جو آئے گا اس کو add کر کے 30 equal لکھ دیں گے ٹھیک ہے question number 2 part 4 let the first number first number کیا ہے x let the second number solution اس کا لکھتے ہیں let the second number second number ہم نے why let کر لیا two times of first number first number کا ہم نے two times find کہ first number کے x x x two times two times of first number first number x is two times two x and three times of second number second number y is three times find three times of second number second number y is three times i got three y condition licked hey according to given condition according to the given condition the sum of two times of first number and three times of second number is thirty two x or three y ka sum kia aega thirty aega two x plus three y equal to thirty so first number ka two time or second number ka three times ka sum kia aega thirty y 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 ایف کی ایج کا سم کیا ہے 26 years تو اس کو solve کرتے ہیں question number 2 part 5 let the age of ہانیا solution let the age of ہانیا ہانیا کی ایج ہم x let کر لیتے ہیں x years اور کی ایج why let کر لیتے ہیں let the age of کی ایج why years why years ہم نے let کر لی according to the given condition according to the given condition according to the given condition 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 کیا ہے ہانیا اور کی ایج کا سم کیا ہے 26 years تو ان کو ایڈ کر لیتے ہیں x plus y equal بل آگا 26 تو یہ question آگی question in two variables ٹھیک ہے تو یہ part 5 complete ہو گیا part 6 the cost of three foot balls and seven basket balls is rupees 3,000 so three foot balls کی قیمت اور seven basket ball کی قیمت کیا ہے 3,000 روپے تو اس کو ہم linear equation in two variables لکھتے ہیں the cost of three foot balls and seven basket balls is rupees 3,000 question number two part six let the cost of one foot ball solution let the cost of one foot ball ایک foot ball کی قیمت ہم نے let کر لی rupees x تو three foot ball کی قیمت کی آئے گی the cost of three foot balls the cost of three foot ball the cost of three foot balls آئے گی 3x x کو 3 سے multiply کی تو یہ 3 x ہے تو یہ three foot balls کی cost آگی 3x ہے اب let کریں گے basket ball کو let the cost of one basket ball let the cost of one basket ball one basket ball کی price کی let کر لی rupees y y equal let کر لی تو seven basket ball کی cost کی آئے گی the cost of seven basket balls تو یہ آئے گا seven y the cost of three foot balls and seven basket balls is rupees three thousand تو ان دونوں کی cost کی آئے گی 3x plus seven y equal to three thousand تو لکھتے ہیں according to the given condition according to the given condition three foot balls اور seven basket ball کی price کی آئے گی three thousand لکھیں گے 3x plus 7y equal to three thousand so یہ part six complete ہو گیا part seven if numerator and denominator of a fraction are decreased by three the fraction becomes two over three اگر ایک fraction کے numerator اور denominator میں سے three کو decrease کیا جائے یعنی کہ numerator اور denominator میں سے three کو minus کیا جائے تو fraction becomes two over three تو fraction کس کے ایک وال آئے گی two over three کے ایک وال آئے گی تو اس کو solve کرتے ہیں question number two part seven solution let the numerator numerator کیا ہے x let the denominator 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 کو ہم نے let کر لیا y تو fraction کیا آئے گی the fraction fraction آئے گی numerator x है اور denominator y ہے according to the given condition according to the given condition numerator में से if numerator and denominator of a fraction are decreased by 3 to numerator denominator में 3 को decrease कर दिन है यनि 3 को subtract कर दिन है x minus 3 y minus 3 ये fraction equal आ जाएगी 2 over 3 के तो ये 2 over 3 के एक वल ना गई तो ये part 7 complete हो गया और इसी के साथ question नमबर 2 भी complete हो गया और इसी के साथ exercise 2 11 भी complete हो गई और अगर आपको इस में कोई doubt हो तो आप plasmic comment box में comment करें and thanks for watching this video खुदा حाफ आफिज